میں ممکن نہیں تھا اس حادثے کی وجہ سے ورکرز کو تو نقصان نہیں ہوا لیکن اب وہ لوگ ایک ایسی پوزیشن میں کھڑے تھے کہ زمین سے دو ہزار تین سو فٹ نیچے نہ ہی وہ واپس جا سکتے تھے نہ ہی ان کے پاس اتنا کھانے کا سمان تھا نہ ہی ان کا زمین سے کانٹیکٹ باقی بچا تھا اور چاروں طرف سے پھس جانے کی وجہ سے نہ ہی وہاں اتنا آکسیجن موجود تھا ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے وہ 33 ورکرز کبر میں دفن کیے گئے ہوں اور وہ بھی زندہ لیکن حیرت انگیز طور پر پورے 69 ڈیز کے بعد ان کو مائن سے زندہ نکال لیا گیا پر آخر یہ ممکن کیسے ہوا اپنے ساتھ صرف ایک وقت کا کھانا لے کر جانے والے پورے 69 ڈیز تک زندہ کیسے رہے کیسے اتنے لیمیٹڈ آکسیجن میں انہوں نے گزارا کیا اور جس مائن کو کھودنے میں پورے 120 سال لگے تھے اس کے باٹم میں فسے ورکرز کو نکالنے کے لیے انجنئرنگ ٹیم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں چیلنج نمبر 1 یہ خطرناک کولیپس دوپہر دو بجے ہوا تھا اور اس کی شدد اتنی زیادہ تھی کہ نہ صرف مائن کے انٹری پوائنٹ سے مٹی کا دھوہ نکلا تھا بلکہ اس نے آس پاس کے علاقے کو بھی ہلا کر رکھ دیا یہ خبر پورے چلی میں آگ کی طرح پھیل گئی مائننگ کمپنی نے فوراں ایمرجنسی الٹ جاری کر دیا سب کو یہی فکر کھائی ہوئی تھی کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یا نہیں لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ مائن کے اندر جا کر دیکھا جائے مائننگ کمپنی کا کہنا تھا کہ اس کولیپس کی وجہ سے مائن کافی کمزور ہو چکی ہے اور اس کے اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے اسی وجہ سے مائننگ کمپنی نے ریسکیو آپریشن کرنے سے انکار کر دیا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے مائن میں فسے ورکرز کے بچنے کی امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی لیکن وہیں ایک ریٹائرڈ مائنر جوز ویگا بھی موجود تھا جو ان فسے ہوئے ورکرز میں سے الیکس نامی ایک ورکر کا باپ تھا اپنے بیٹے کو کسی بھی صورت بچانے کے لیے جوز اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے راضی ہو گیا جب ریٹائرڈ مائنر جوز اپنی گاڑی میں مائن کے اندر انٹر ہوا تو وہاں کا منظر بلکل ہی الگ تھا جوز کا کہنا تھا کہ جگہ جگہ مائن میں گہرے کریکس پڑے ہوئے تھے اور ابھی تک چھوٹے موٹے پتھر گرنے کا سلسلہ جاری تھا جوز جانتا تھا کہ مائن بہت کمزور ہے اور کسی بھی وقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ اندر جاتا رہا تھوڑا آگے جا کر جوز نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا اس کا راستہ ایک میگا اسٹون نے روک لیا تھا یہ وہی پتھر تھا جس نے پوری مائن کو کلیپس کیا تھا اور یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ یہ ڈائیورائٹ کا بہت بڑا پہاڑ تھا ڈائیورائٹ ایک ایسا اسٹون ہے جو گرنائٹ سے بھی دو گناہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق یہ پتھر سات لاکھ ٹن جتنا وزنی تھا یعنی اس کا ماس دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پرج خلیفہ کے ماس سے بھی زیادہ تھا اب یہ تو تیہ تھا کہ کسی بھی صورت میں نہ ہی اس پتھر کو کٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ جوز نے کئی سال اسی مائن میں کام کیا تھا اسی وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ اس مائن میں ونٹیلیشن ٹنل بھی موجود ہے جو سیدھا مائن کے بوٹم تک جاتا ہے لہٰذا جوز نے سرچ پارٹی اکٹی کی اور ونٹیلیشن شافٹ سے مائن کے اندر جانے کی تیاری شروع کر دی ابھی وہ لوگ یہ تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا یہ تھا سیکنڈ کولیپس اور اس کولیپس نے ونٹیلیشن شافٹ کو بھی کرش کر دیا تھا چیلنج نمبر تھری ونٹیلیشن شافٹ کرش ہونے کے بعد جوز اپنے بیٹے کو بچانے کی آخری امید بھی کھو بیٹھا تھا انسانوں کے ٹیم کا مائن کے اندر جانے کا اب کوئی آپشن نہیں بچا تھا پورے چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے اور اب یہ معاملہ اتنا وائرل ہو چکا تھا کہ چلی گورمنٹ کو میدان میں اترنا پڑا جس کے لیے چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبون نے مائن کا وزٹ کرنے کے بعد ہائے سپیڈ ڈرلنگ رگز منگوائیں یہ مشینز ورکرز کو بچانے کی آخری امید تھی لیکن ان کے ذریعے نیچے پھسے ورکرز کو کیسے ٹریس کیا جائے گا یہ سوال ابھی بھی سب کو تنگ کر رہا تھا آپریشن ہیڈ راول ڈگنینو نے فیصلہ کیا کہ مائن کے تین حصوں میں چھے انچ وائیڈ ہول ڈرل کیے جائیں گے اور کیمرہ کے ذریعے وہاں پھسے ورکرز کا سراغ لگایا جائے گا لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا آپریشن ہیڈ نے بتایا کہ زمین میں موجود ٹھوس پتھر ڈرلنگ پائپ کو اپنی لوکیشن سے ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹارگٹ مس کر سکتے ہیں یہ ایسا ہی تھا جیسے باسکٹ بال گول سے دو ہزار فٹ دور کھڑے ہو کر گول کا نشانہ لگانا یعنی سو باتوں کی ایک بات اس ڈرلنگ سے ورکرز کو ڈھونڈنے کا چانس صرف اور صرف ون پرسنٹ تھا لیکن کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ورکرز کے بچنے کا چانس مزید کم ہوتا جائے گا اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا چیلنج نمبر فور اب ٹوٹل سات دن گزر چکے تھے اور ڈرلنگ کا کام ابھی تک چل رہا تھا ایکسپرٹس کو مائن کے اندر تین جگہ پر ورکرز کے فسے رہنے کا شک تھا پہلی جگہ ایک ہزار فٹ نیچے تھی جہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی مومنٹ نہیں دکھائی تھی دوسری جگہ ایک ہزار چھ سو ساٹھ فٹ نیچے تھی لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا مائننگ لوکیشن پر موجود لوگوں کی بے قراریاں بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اہستہ اہستہ ورکرز کے بچنے کا چانس بھی کم ہوتا جا رہا تھا ڈرلنگ کا کام دن رات بغیر کسی بریک کے چل رہا تھا اور اب باری تھی تیسری اور لاسٹ لوکیشن پر ڈرل کرنے کی یہ جگہ زمین سے دو ہزار تین سو فٹ نیچے تھی جہاں پر ایک چھوٹا روم موجود تھا جس کو ریفیوج بھی کہا جاتا تھا کسی بھی ہنگامی حالات میں ورکرز ریفیوج میں اکھٹے ہو جاتے ہیں جہاں پر تین دن کا کھانا موجود ہوتا ہے لیکن یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ کو لے کر جانے میں مزید ایک ہفتے کا وقت لگ سکتا تھا یعنی پہلے ہی ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور اب مزید ایک ہفتہ لگنے جا رہا تھا اگر ورکرز ریفیوج تک پہنچ بھی گئے ہوں گے تب بھی ان کے پاس صرف تین دن کا کھانا موجود ہوگا لیکن اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام ایک بار پھر سے شروع ہو گیا چیلنج نمبر 5 اب ایکسپرٹس کو ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ پہنچانے کے لیے ایک خاص اینگل پر ڈرلنگ پائپ کو اندر بھیجنا تھا تاکہ وہ دو ہزار تین سو فٹ کے بعد سیدھا ریفیوج کو ہٹ کرے لہٰذا ایک خاص اینگل نکالا گیا اور ڈرلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا مسلسل سات دن کی ڈرلنگ کے بعد پائپ دو ہزار تین سو فٹ نیچے تو پہنچ گیا لیکن وہاں پر بھی صرف اندیرہ ہی اندیرہ تھا معلوم پڑا کہ پائپ کا نشانہ ریفیوج سے صرف سو فیڈ دور جا لگا تھا اب چودہ دن گزر چکے تھے اور ورکرز کے زندہ رہنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہی بچا تھا نا امیدی بری طرح پھیل چکی تھی اور آپریشن ہیڈ نے ریسکیو مشن ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا لیکن پھر چلی کے مائننگ منسٹر لارنس گولبون نے اپنی ذاتی کیلکولیشن سے ایک آخری بار ڈرل کرنے کی ریکویسٹ کی لہذا اب آخری بار ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ ہو گیا مزید تین دن کے بعد ڈرلنگ پائپ ایک بار پھر سے دو ہزار تین سو فٹ نیچے پہنچ گیا ابھی پائپ کو نکال کر کیمرہ بھیجنا تھا لیکن اچانک مائننگ منسٹر کو پائپ میں سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی پہلے تو لگا کہ شاید یہ پائپ پر پتھروں کے گرنے کی آواز ہے لیکن پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا تو یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی انسان پائپ پر ہتھوڑے مار رہا ہو فوراں پائپ کو باہر نکالنے کا پروسیس شروع ہو گیا چھے گھنٹے کے بعد جب پائپ واپس آیا تو اس پر ایک ایسی چیز لگی تھی جس کو دیکھ کر یقین کرنا ممکن نہیں تھا جی ہاں پائپ پر ریڈ کلر کا پینٹ ہوا تھا اور اس پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم ریفیوج میں فسے ہوئے ہیں اور ہم سارے ورکرز ابھی تک زندہ ہیں یہ جاننے کے بعد وہاں موجود لوگ خوشی سے رو پڑے لیکن جب چھے انچ کے ہول سے کیمرہ اندر بھیجا گیا تو اس میں کیا منظر دیکھا گیا صرف تین دنوں کے کھانے کے ساتھ یہ لوگ سترہ دنوں تک کیسے زندہ رہے مزید ففٹی ٹو ڈیز تک ان کو کیسے زندہ رکھا گیا اور چھے انچ کے سراخ سے ان کو ریسکیو کرنا ممکن نہیں تھا تو آخر ان کو پورے سکسٹی نائن دنوں کے بعد کیسے باہر نکالا گیا یہ سب آپ جان سکیں گے ویڈیو کے پارٹ ٹو میں پارٹ ٹو دیکھنے کے لیے زم ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر تشریف لائیں یہاں پھر اوپر دیئے گئے لنک پر